بسم اللہ الرحمن الرحمن لیکن کیا وجوہات ہے کہ انسان اتنی بڑی دعوت کے باوجود انسان دعوت کو قبول نہیں کر رہا اتنی بڑی دعوت ہے قرآن مجید پروردگار کی کتاب ہے محکم کتاب ہے خدا کہتا ہے ہم نے تمہارے لئے واضح بیان کر دیا اپنی آیتوں کو روشن کیا ہے تمہارے لئے کیوں نہیں سمجھ میں آتی قرآن کی آیت کیوں نہیں انسان سمجھتا کیونکہ قرآن کو اپنے وجود میں پیوست کرنے کے لئے وجود پاک چاہیے پاک ہر کوئی خود قرآن کہہ رہا ہے وہ جو حقیقت قرآن ہے اس کو نہ پہاڑوں نے لیا نہ کوئی اور چیز تحمل کر پائی وہ قلب پیمبر پر اترا ہے قرآن جو حقیقت ہے اسی کو بہت نیچے لے کر خدا نے اس صحیفے کے ذریعے یہ جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے لیکن کتنے پریشان ہیں ہم اپنی اولاد کے لئے کہ یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے کتنے پریشان اب یہیں سے آپ سکوٹننگ شروع کر دیں میں تو دیکھیں آتا ہے اس لئے ہوں کہ آپ چیک لس لے کر بیٹا کریں کہ میں کہاں ہوں ٹیکس کہاں ہیں میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں یہ صرف آپ کے لئے نہیں قرآن کتنا امپورڈنٹ ہے قرآن کے لئے کتنے اچھے سستہ مولانا کون ہے قرآن پڑھائے گا یہ ہو سری بے کیوں نہیں پڑھاتے مولانا صاحب قرآن پڑھانے کے پیسنگوں لیتے ہیں وہ لیول اے لیول اے لیول کی فیسیں بھر بھر کے دینی ہے ہم نے بہترین بہترین قرآن کیا ہے اسی پڑھ لے گا مسجد کی مولوی بچارے ٹوپی پہنے کے آئیں گے بچارے تھوڑے دل پڑھیں گے جی آگا صاحب پانی پلا دو مولانا صاحب چلے گا مولوی کی باجی قرآن پڑھا دیتی ہیں ایسی تو تب اپنی باجیوں سے قرآنیں پڑھا دیتی ہیں قرآن اچھی بات ہے پڑھ لیں قرآن ٹک ہے اچھی ہمیں پڑھ تو لیں کسی سے لیکن اصل قرآن تدبر اور تفکر ہے قرآن کئی جگہ کہہ رہا ہے یا اولی الالباب اے اقل مند اگر کامیابی چاہتے ہو تدبر تفکر کتنا تدبر اور تفکر ہے قرآن کے ہوگا مولانا صاحب اتنے سارے مسلق ہیں اتنی ترجمے ہیں قرآن کے یہ کہہ اگر آپ سٹریٹ ترجمہ بھی لے لے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ کتنی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا کتنی دفعہ اس کو سمجھا پھر کتنی دفعہ تفسیروں کا مطالعہ کیا آپ بولیں مولانا صاحب اگر سب ہم ہی پڑھ لیں تو پھر آپ کو کیوں بلاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ تفسیر بھی پڑھ لیں گے نا تو مولانا پھر اس سے بھی اوپر کچھ پڑھ گیا آئے گا جب ہم نارمل ٹیکسٹ ہی نہیں پڑھ لیں اسلام کا اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے اوریجنل ٹیکسٹ قرآن ہے قرآن ہی جب ہمارے وجود میں نہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں جب مرومین قرآن خانی میں کوئی بھی نہیں آتا ویسے بھی لوگ بعد میں آتے ہیں کھانا کب ہوگا مجلس کے بعد قرآن خانی بیچارے کچھ لوگ گھر والے بیٹے ہوتے ہیں قرآن خانی ایسی ہوتی وہ بھی سواب کے لئے جو آتا بھی سواب کے لئے بیٹی کی شادی ہوئی قرآن دے دو ساتھ مخمل کے کبھلے میں لپیٹ کے دے دو اتنا لپیٹوں کی کبھی زندگی میں کھولے ہی نہیں عید کے ٹائم پیپر ڈسٹ رٹے گی باقی قرآن کہاں ہیں سفر پہ جا رہے ہیں اگر آپ کے گھر میں اچھا رواج ہے تو آپ کے گھر کے سر کے اوپر قرآن رکھ لیتے ہیں چلو اگر وہ اچھے ہیں ورنہ تو جاؤ جلدی کدھر ہے قرآن قرآن دیکھنا عبادت سننا عبادت پڑنا عبادت لیکن جب تک یہ تفکر میں تدبر میں تبدیل نہیں ہوتا قرآن معاشرے کو ڈرائیو نہیں کرے گا کاری بہت ہے کاری امام حسین کے مقابلے میں تھے ہمارے پاس سب سے پہلا جواب یہی ہے جو آپ بولے لو قرآن پڑھ محمد صاحب وہ تو امام حسین کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے کاری تھے قرآن کے تو کیا کریں قرآن پڑھنا چھوڑ دیں نماز بھی پڑھتے تھے وہ لوگ بہت سے لوگ اس لئے نماز بھی نہیں پڑھتے ناتکِ قرآن جب جنگ میں نیزوں پر خالی طبعے تھے وہ قرآن بھی نہیں تھا لوگ ہل گئے مولا قرآن قرآن بے بصیرتی کا یہی عالم ہوتا ہے جب انسان ولی الزمان سے دور ہو جائے کیا کہا مولا قرآن اٹھا لیا ہے نیزوں پر امام نے فرما میں ناتکِ قرآن ہوں میری سمجھ میں نہیں آری جو میں عزانِ مہتروں اگر ہم چاہتے ہیں ان شورٹ بریکٹ کلوس اگر چاہتے ہیں وقت کے امام تک پہنچے اگر چاہتے ہیں ایت اللہ عظمہ بحجت فرماتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ لوگ کہتے تھے وزیفہ دیں امام زمانہ کی زیارت کریں ہر کسی کو وزیفہ چاہیے وزیفہ علی قوم ہے ہم تو ایسے بھی وزیفہ دے دیں امام زمانہ کا زیارت کریں وہ کہتے تھے کہ اگر امام زمانہ کی زیارت چاہتے ہو تو قرآن کی زیارت کرو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے